بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم سامین اکرام آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے لیے ایک انتہائی اہم مسئلہ لے کر آیا ہوں ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے گھروں کے اندر عموماً یہ بات بائی جاتی ہے کہ دو انسان جب آپس میں لڑ پڑتے ہیں کسی بات پر ان کا جھگڑا ہو جاتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے قطعہ تعلق کر لیتے ہیں جبکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس نے اپنے مسلمان بائی سے ایک سال تک تعلق توڑے رکھا ایک سال تک اس سے اگر نہ بولا تو گویا اس نے اسے قتل کر دیا اب یہاں پر مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو انسان جب آپس میں لڑتے ہیں تو جس انسان نے زیادتی کی ایک ہے جو زیادتی کرنے والا سمجھا جاتا ہے آیا یہ گناہ قطعہ تعلق کا یا قتل کا جیسے حضور پاک علیہ السلام نے صدیس کا اندر ڈرائیا ہے کہ اتنا سخت گناہ ہے تو اس کا گناہ زیادتی کرنے والے پر ہوگا دوسرے پر ہوگا یا دونوں پر ہوگا اس بارے میں تھوڑی سی تحقیق میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس گناہ سے بیچنے کی طاقت توفیق عطا فرمائے میرے بھائیو اور دوستو دو شخصوں کے دربیان جب رنجش ہوتی ہے ایک شخص دوسرے پر زیادتی کرے رنجش اسی وقت ہوتی ہے کہ جب ایک دوسرے پر زیادتی کرے جس شخص پر زیادتی ہوئی ہو ظاہر ہے کہ شریح حدود میں رہتے ہوئے اس کو بدلہ لینے کا حق ہے اور یہ بات اپنے اہل علم سے انسان پوچھ سکتا ہے اور تب ہی طور پر رنج ہونا بھی لازم ہے یعنی جس پر زیادتی ہوئی ہے وہ بدلہ بھی لے سکتا ہے اس کو رنج بھی ہوتا ہے لیکن شریعت نے تین دن کے بعد ایسا رنج رکھنے کی اجازت نہیں دی کہ تین دنوں کے اندر اندر اپنے دل کو صاف کر لو بول چاہ اور سلام دعا بھی بند رہے اس کی اجازت شریعت نے نہیں دی جن دو شخصوں یا بھائیوں کے درمان رنجش ہو ان کو چاہیے کہ تین دن کے بعد رنجش ختم کرتے ہیں اور جو شخص اس رنجش کو ختم کرنے میں پہل کرے گا پہل کرے گا ملنے کے اندر تعلق کو قائم کرنے کے اندر وہ عجرِ عظیم کا مستحق ہوگا اور جس شخص نے اپنے بائی پر زیادتی کی ہو وہ اپنے بائی سے معافی مانگے اور اس کی تلافی ہو سکتی ہو تو تلافی کرے یعنی اگر اس نے گال دی ہے لڑائی جگڑا کیا ہے تو معافی مانگ لیں اور اگر اس نے اس کا کچھ نقصان کیا ہے تو اس نقصان کو پورا کرنا بھی ضروری ہے جس سے زیادتی کی ہے اگر کوئی شخص ظالم ہے ظلم و زیادتی سے باز نہیں آتا یعنی باز لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو یہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں تو اس کے بارے میں ہماری شریعت کہتی ہے کہ اس سے زیادہ میل جول نہ رکھا جائے لیکن ایسا قطع تعلق بھی نہ کیا جائے کہ سلام کلام بھی بند کر دیا جائے اور مرنے جینے میں بھی نہ جایا جائے بلکہ جہاں تک اپنے بس میں ہو اس کے شریح حقوق ادا کرتا رہے یعنی اس سے کبھی کبھار جب آمنہ سلام نہ ہو جائے سلام دعا کر دیں لیکن زیادہ تعلقات ایسے شخص ساتھ نہیں رکھنے چاہئے جو ظلم و زیادتی کرنے والا ہو یہ قطع تعلق یعنی اگر انسان میل جول میں کم ہی کرتا ہے تو یہ قطع تعلق اگر دنیاوی رنجش کی وجہ سے ہے تو جیسا میں نے اوپر بتایا کہ جو رنجش کو ختم کرنے میں پہل کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو عجر عظیم عطا فرمائیں گے اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو یہ گناہ کبیرہ ہے لیکن یہ بات دنیاوی امور کے اندر پائی جاتی ہے یہ دنیاوی امور کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے لیکن اگر وہ شخص ذات نہیں کرنے والا وہ اگر بددین یا گمراہ ہو تو اس سے قطع تعلق دین کی بنیاد پر کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ بعض وقت ایسے انسان سے قطع تعلق کرنا ضروری بھی ہو جاتا ہے جبکہ انسان کو خود اس بات کا اندیشہ ہو کہ میں اس شخص کے ساتھ اگر میل جور رکھوں گا تو میرے اندر بھی بددینی پیدا ہو جائے گی لیکن تو اس شکل کے اندر اس انسان سے دور ہو جانا ہمیں اس بات کا حکم ہے تو لہٰذا خلاسہ کلام یہ نکلا کہ جب آپس میں لڑائی ہو جائے تو چاہیے کہ تین دنوں تک اگر اس بات کو ہم قطع تعلق کو رکھتے ہیں تو تین دن کے بعد ہم اس کو ختم کر دیں اور جو اس ختم کرنے کا درپہل کرے گا عجر عظیم کا مستحق ہوگا اور جس شخص سے ذاتی کی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ معافی مانگے اور اگر اس کا کوئی مقصان کی ہے تو اس کی تلافی کریں اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک وطالعہ اس سے سوال کتاب کریں گے اور یہ سارا کے ساری باتیں دنیاوی امور کے اندر ہیں اگر دین کے امور کے اندر ایسی بات ہو تو ایسے انسان سے قطع تعلق کرنا اور اس سے دور رہنا یہ جائز بھی ہے اور بعض وقت روڑے بھی ہو جاتا ہے اللہ تبارک وطالعہ ہم سب کو دین کے دائرے کے اندر رہتے ہو زندگی بسر کرنے کی تحفیق اتار فرمائیں